ہم میرے آقادیاں زفتاں پیا کر ددواناں اے سب سوڑیاں تو سوڑاں حسنین دناناں اے الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزلللہ ومن يزللہ فلا هاديا لہ و اشہد واللہ اللہ 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 وحده اللہ 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 اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے انو مسلمان بنائے اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ تحید عطا فرمایا اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنوستے اپنے پیارے سہنے گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر اور اللہ تیرا شکر ہے میں بھائیانوں مسئلہ دسیا ساتھیانے عمل کر لیا خطیب دے خطبے تو پہلے جامعہ رحمانیا اندر دا حال اور برانڈا ما شاء اللہ فول ہے اللہ تیرا شکر ہے میں ایوئی منظر ویکھنا چاندہ سی جیڑا رب میں نو دکھا رہے پیارے بھائیو بڑیاں بڑیاں مسئلتہوں دین بڑے بڑے خطیب اندر نا تے اے مسجد ساری دنیا تو بڑی ہے ناکاری یاسن بلوچ خطیب ساری دنیا تو بڑا ہے میری جماعت وی مسکین تے یاسن بلوچ وی مسکین تے نبی پاک وی مسکینی دی دعا کر دےان یا اللہ میں محمد پسند کرنا کہ میں نو مسکینہ چھ رکھی مسکینہ چھ میں نو موتاوے مسکینہ اندر میں اٹھایا جاماں کیونکہ مسکین پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا اسی تے مسکین جی جماعت ہیں مسکین جا مولو بھی ہے لیکن جیڑا آنکھ ہے اندھے تے عمل ہے مسجد فل ہے بڑیاں بڑیاں جامعات ایک صاف ہوئے گی پہلے پہلے بعد بہن ساری بھر جائے لیکن جیڑے پہلے پہلے آج اندھن انہا دی شان بڑی ہے میرا آج ایوی انوان ہے اور ایک ہمیں گل چلا دنا کہ عزت والے کون لوگ ہیں اور عزت ملدی کیوئے ہے تو عزت کون دندہ ہے تو عزت کنوں ملی بھائیو بڑیاں بڑیاں عزتہ والے ہائے تین جماعتیں ہیں سین پہلی جماعت فرشتیں ہاں دی جن انو اللہ نے بہت عزتہ عطا فرمائی ہے کوئی فرشتہ ظلیل نہیں سارے فرشتے معذب عزت والے پیارے بھائیو فرشتیں ہنگی جماعت اللہ عزتہ عطا کر دے پھر جن دے تے فرشتے نازل ہو جان جس بندے تے فرشتے نازل ہو جان اوہ عزت والا ہو جان دے ثابتو بعد ثابتو پہلے عزت والی جماعت امبی آ دی کیونکہ نبیاں تے فرشتے نازل اندر اوہ عزتو بعد تسی میںوی عزت والے بڑھ سکنے آئے ساڑے تے فرشتے آسکن لیکن بندے ہو تھوڑکی محنتی ضرورت ہے اللہ میں اکبال بھی کہے گیا سی شہر بچانوں امد ہے خلاصہ مینوں امد ہے اور نہ کیا کہ فرشتے نازل ہو بہتر انسان ہے لیکن اندر تو میند زیادہ لگ دی ہے کیا بات ہے میرے دوستو جدو تسی استا پا جاؤ گے رب دنیا تے ویزت دے وے گا پھر آخرت تے ویزت دے وے گا مرن دے وقت ویزت ملے گی کبر دے ویزت ملے گی کیامہ دے دین ویزت ہوئے گی وگرنا بڑے بڑے لوگ کیامہ دنوں زلیلوں کے رہ جانگے تھائے ایک بندہ آئے گا اندھی اتنی ذلت ہوئے گی کہ اندھا جسم چے انتی طرح ہوئے گا اور لوگ آکھنگے اے کاؤں نے فرمایا اے دنیا جرے کے تکبر دیا چالنا ٹھول دا سی تے ثابتو متکبرو بندہ جیڑا ازان سون کے رابد سامنے جھکن تو انکار کر رہے ہیں اوہ سمجھ دے کہ میں بڑا مارکہ جتنا میں رابدی ایک بھی کدھی نہیں مننی تے میں دن دن آندا پھرنا اور تو مارکہ کی لڑے تو کی کیتا ہے رابد تینوں عزت دینے ہی نہیں چاندہ اور جان نالوی عزت قیمتی ہے اتنی تیری جان قیمتی نہیں کتنی عزت قیمتی ہے بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں اللہ عزت بچالوی جان دی خیر ہے عزت بڑی شئے ہے پیارے ہو اللہ تیری عزت بنانے ہی نہیں چاندہ اللہ تینوں خوار کرنا چاندہ اللہ پسند ہی نہیں کردہ تو انہاں گندہ تے منوت ہو گیا ہے رابد کاغذہ دے اندر اللہ آدھا تینوں جھکا تینوں میں اپنے دارتے جھکانا پسند ہی نہیں کردہ اوہ پیارے ہو عزت بڑی کمال شئے ہے اندھی کیا عزمت ہے جندت پاک باد اسمانہ تو فرشتے جنتی جماعت نازلوں دیئے آوہ سنوہ والی اللہ ازت والی رسول ہی ولی المومیم اللہ دی عزت ازت والی ازت اللہ دیئے پھر نبیان دی عزت رسول عزت والے نے پھر مومن عزت والے نے اللہ اللہ سارے سے آپ مومن نے یہ دمان ہے کہ جڑا عزت والا ہوئے گا وہ مومن ہوئے گا کیوں کہ اللہ دے میں نبی انہوں عزت دیتی ہے میں مومن عزت دیتی ہے عزت والے نبی نے عزت والے مومن نے پیارے بھائیوں مومن ہوئے جنہوں رب عزت عطا فرما دے ہوئے تو جو چاہی دیئے تو عزت والے وہ لوگ نے جنہ دیتے پیارے ہو فرشتے نازلو جندن یا جنہ دی عزت میرا پاک نبی کر رہے ہیں یا جن دی عزت میرا رب کر رہے ہیں اوہ عزت والے تو جو چاہی دیئے اوہ ذرا غور کر رہے ہیں نیمی پا کے نابی ٹھے کرو اوہ میں نو تکیا کرو تاکہ میرے مسئلے تیرے دماغ دن در دریکٹ داخل ہو جان تو جو کر رہے ہیں جڑا بندہ جمعے تیار ہے پہلے تو اڈو تھوڑی گالی کر دے واہ جڑا بندہ جمعے تیار ہے خطیب دے خطبے دو پہلے آگے فرشتے بھی آگے نے فرشتے آنے آڑ کے تو اڈے نام لکھ لے فرشتے نے ایک ایک بندہ دا نام لکھ لے بابا صلاح الدین نام لکھے آگے لکھے آگے فرشتے آنے تے حاضری کتے ہوئے گی عرش بری تے تے سامنے کون ذات ہوئے گی میرے اللہ دی اللہ کے ڈائی راضی ہوئے گا اللہ اللہ جتنے آگے بیٹھے ہو میں نو بندہ دے نام سارے ہاں دے یاد نہیں بڑے بڑے مولو بھی تے دن در او میں نے بعد سارے نمازی ہیں دے نام یاد کر لیں دے میں نو چودہ سال ہو گئے اجے میں نو ساری جماعت دے نام دا علم نہیں تو جو چاہی دیے ہیک کے بندے دا تو اڈا نام لکھے آگے آئے فرشتے نے لکھ لے آئے اور فرشتے آج بھی نازل ہوئے بیٹھے اوہ شکر کرو اللہ دے گھارچ بھی آگے ہو قرآن بھی سن رہے ہو جمعہ دا کر رہے ہو اٹھا دینا دے گناہ بھی معاف کروا کے جاؤ گے پیارے ہو تتھوہ دے نال پاک بعد فرشتے بھی بیٹھے ہوئے دے جمعہ پڑھنوالا عزت والا ہوئے گا کہ امت رو عزت کی ملے گی ایک بند کھڑے اون کے چاندھ لوگ ایک جگہ تھے ایک نو جوان آئے گا خوب صورت چہرے والا آئے گا اوہا کہے گا تسی کون لوگ نے اوہی اسی سے جمعہ پڑھ دے اندھے آئے رحمانیہ دے اندھر ہارے جمعہ پڑھ دے اندھے آئے رحمانیہ دے اندھر میں نو بڑے فون اندھر روزانہ آئے جمعہ پڑھا رہے ہو کہ اگلا پڑھا رہے ہو میں کہا یار آئے پڑھانا تھا کہ پھر تین پڑھا دینے پیارے دوستو لوگ پھون کر کر کے لمبے زور کر کر کے جمعہ رحمانیہ پہ تو شہر دے اندھر پڑھ دے پہنے اوہا کھڑ گئے اوہ پیارے نوجوانہ اسیدہ جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں اوہا کہے گا میں جمعہ میرے مگر مگر آجاؤ اوہ کافور تے زافران تے کستوری دے پہاڑا دلے کے داخل الجنہ آجوی عزتوارے تشیہ کیونکہ جنہ تے فرشتہ نازل اندل اوہ عزتوارے تے جمعہ آلے آدھیاں حاضریاں لگاں نواز تے فرشتہ بیٹھن آج جمعہ میرا سونزے پہن آج میرا جمعہ سونی جو اوہ فرشتہ لکھا لکھا میری جواد دے نا صبح اے نبی پاگنے کے ایک بندہ میں نواز کرنے لگا جے فرشتے ہیں تبروی کھا تھا سی میں خیر نظر نہیں آن دے آج جے نظر نہیں آن دے پھر گل سچی کی میں ہے اوہ مخا اتوجہ کرو ایک شہ نظر آتا ہے میں نوہ اتنا یقین نہیں اتنا شہ نظر بھی ناوے پر محمد نے فرما دیتی ہے میں نوہ زیادہ یقین ہے اے شانِ مصطفیٰ ہے ایک شہ نظر آ گئی ہے میں نوہ اتنا یقین نہیں ایک شہ نظر نہیں آ رہی پر سوڑے نبی نے فرما چڑھے آئے اللہ دیتی قسم اے زیادہ یقین ہے ایمان آدھا اللہ اکبر پیارے بھائیو ایک شہ نظر آئے نہ آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہ دے بیٹے دے نام جابر ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹیاں چھوڑ کے میدان اوہ جت جا کے شہی دو گیا ایک بیٹا ہے نوہ بہنہ دا ایک ویرے تے اومر ویدنی زیادہ نہیں تھوڑی دی اومر ہے ایک دن میرے نبی نے فرمایا اوہ جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشان پریشان ہے آدھا جی پریشان تے بہتا ابو جان تی جدائیہ داری ہے فرمایا نہیں ایک نہ ایک دن تے دنیا تُو چلے جانے آج نہیں دیکھے چلے جان مینہ پریشان جو چار بات دو ایک دا میرے اوٹھے بیڑا نو دا بھار پہ گیا ہے ایک وی میری بیڑن شادی شودہ نہیں پھر میری دنی عمر کوئی نہیں میں میری بھی شادی کوئی نہیں پھر میرے تے ابو جان دی ترفو کرزہ بڑھے میرا باگ چھوٹا ہے کھجونوں دا پھر تھوڑا ہے کھرزہ بہت زیادہ ہے ابو جان دے ٹکڑے ہو گئے میدان کارزار دے اندر پریشانہ پتہ نہیں ابو جان جنت جگہ آنکہ نہیں گئے میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ چاہیدہ ہے میرے نبی نے فرمایا اے جا پھر دو مقام ملن تیرے اببا جان دو ایک مقام ہے کہ جدو تیرے باپ شہید ہو ایان جدو سورد میں کرنا چھڑیوں عرب دی گرمی مشہور ہے اللہ نو اتنا ترس آیا تیرے اببا جان دے کہ ایسا ماننا تجھے دو سورد نکلیا چھوپا وہ سامنڈ گئے اللہ نے آکے آ جاؤ میرے فرشتے ہو جاؤ بیر دے باپ امدلہ دے ہوتے ایسا شہید بندے دے ہوتے پرادا سایا کر دے ہو آئے جا عزت فلی اللہ العزت وانے رسولہی ولی المؤمنی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاہ واتو ایزو ملتشاہ واتو ذلو ملتشاہ بیادی کل خیر واتو ایزو ملتشاہ طور پرpoon چاہ سو واتو ایزو g bracket واتو ایزو تو وڑا کھوڑے جا پیردہ باپ دلنا اگے چلیئے میرے نبی نے فرمایا جدو حضرت انزلہ شہید ہویا ہے حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو آج شدی ہوئی ہے پہلی رات ہے تو رات روئی پیغام آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نبیہ تعالیٰ نکلو میدان دے اندر کافر نکل آیا ہے نکلو ذرا جنگ لڑی جا رہی ہے فرمای حضرت انزلہ نے چلوار پکڑیتے میدان میں شہید ہو گیا ہے جلو پتا چلیا کہ میرا خامت شہید ہو گیا ہے باہیا آرت پردہ دار عورت نکاب کھڑکے پردہ کھڑکے اللہ دے نبیہ کو لاغی آج یہ تھوڑا جا ٹیم دے ہو میں اللہ غدل کرنا چاہ نہیں ہاں میرے نبیہ نے فرمایا کرو فرمایا تو نو بتاؤے گا ہنزلہ دی کل شادی ہوئی ہے آج رات شادی دی پہلی آئی اور رات اور رات ہی نکل گئے اور اس وقت شہید ہو گیا ہے انہیں غسلوی کیتا نہیں کیتا میں رب دے نبی دیا در دے اندر تاخیر نہ ہو جائے من اتا من اتا اللہ من اتا رسولہ فقد اتا اللہ جڑا نبی دی تات کرے گا وہ گویا کہ رب دی تات کرتا ہے انہیں آکھے ہیں میں رب دی من نہیں ہے میں حضور دی من نہیں ہے کوئی گل نہیں وہ عورتہ کھنے جی تیری میری جدائی ہو جائے گی کیا خبر شہدت ہو جائے وہ عورتہ کوئی گل نہیں اے دنیا تو ایک دن جدہ تے ہونے ہی ہونے جوڑے اسمانہ تو بڑھ دل پیغام میں موتا اسمانہ تو آ جاندہ ہے یا بیوی پہلے چلی جاندی ہے یا خامد پہلے چلا جاندہ ہے چلو میں پہلے ہی چلا گیا جنت دروازیں آتے تیرا انتظار کرا گا عورت آگئی آدھی سوڑے ہو سوزی شہیدانو خوصل دیندے نہیں پر میرے شہید انہوں دے لینا کیونکہ انہیں تو غسل بھی نہیں کیتا میرے نبی نے فرمایا میں سوچ دائی پیاسی کہ کی منظر ہے کی گل کی ماجرہ ہے کیسی شانوال ہے کہنے لگے میں ہو سوچی جا رہے ہون میں نو پتہ لگیا ہے اوہ کرمانی ہے جا چلی جا جا چلی جا خوشوکے چلی جا پریشانہ ہوئی تیرے خامدود رب نے جنت دینی دینی ہے عزت بات بڑی چیز ہے جی رب نے دے دیتی ہے فرمایا اوہ کی میں فرمایا کیسے نو غسل کاری صاحب دے رہے آئے کیسے نو غسل امام دے رہے آئے کیسے نو غسل خطیب دے رہے آئے کیسے نو غسل علامہ صاحب دے رہے آئے کیسے نو غسل کوئی دے رہے آئے ہندلا نو غسل اسمانہ دو فرشتے جنت پانی نار دے چکے نے قل اللہم مالک الملک تو تیر ملک ملتشا جنو چاوے مالک دے 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 فلی اللہ ریزتو ولی رسولی ولی المؤمنین آئے ازتو فرشتے غسل دے رہے پیار نبی نے فرمایا میں درہ لیکھے دے سہی جو دے غسل دے دیتا جائے پیرے وارہ دے پانی ہوں دے جو میں قریب ہوں یا تہنگلا دے سیرے جتاں دے خشبودار جو دے پانی ہوں دے پانی ہوں دے پانی ہوں جو دینار میرے نبی نے اپنا چہرہ اندوار پہر لیا جو دے چہرہ پہر کر لیا تسیہ باگر لگے سوڑے نبی جگل کیے فرما گرلے اسمان دے تو فرشتے ہوں دے جو دے تو فرشتے ہوں دے اوہ ازدہ تہوالا ہوں دے ایو میراج دے انوانے جن دے تو فرشتے ہوں دے اوہ ازدہ تہوالا ہے پیارے ہو اندوار دے تو فرشتے ہوں دے دنہ تہا پانی لے کے اترے فرمایا تسیہ پھر چہرہ گو پھیر لیا ہے ازدہ تہوالے بندے تو فرمایا میں تاں پھر ہے جیری دنہ تھی خور اندنا ملکات کرنی ہے جنہ دد اوہ زمین تے لائے کے حضرت اندلہ نکنگی دے رہی ہے آئے جے عزت ایک سیابی رضی اللہ عنہ نماز تے تھوڑا جا لے تو ہے ساریاں رکھتاں نرے جان آیا نماز داخل ہویا تھوڑا جا ساپ والگیس جد مرنبین فما سمی اللہ لیم الحمیدہ اوہ دا ربنا لکل حمد حمد کثیرا طیبا مبارکا فی علیہ کمائی حب ربنا وی عرصہ آئے جان جان کہ مبارکا فی اے دعا پکاؤ مبارکا اوہ مبارکا اوہ ڈر گیا شاید غلطی نہ ہوگی مبارکا 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 می کم آن ویسے صحابہ ویسے کم آن سب آن لندہ پڑھ لو چیڑیو بڑے چیڑیو کے بیٹھران دو چی وہ لیا کرو صحابہ کی عظمت میں دیڑا مسلاویے سب تو پہلا حامل صحابہ پیارے دوستو اکسی عبی فاتو گیا ساد بن مواز رضی اللہ تعالیٰ بڑیاں بڑیاں شانہ والے لوگان حالاں کسی عباد نبی بھی نئی آن پر اتنی شانہ والا نبی آن تلاؤں کسی عباد نبی بھی نگی آن سوفی صاحب صاحب سونہ تا مینو چاہید ہے للا راتی دو جلسے آن جو میرہ گاتنو میں جلسہ جندہ نہیں منتان ترلے عمر لاک پہ بھی کرو جی اور عددہ جاگنات عددہ صاحب میں پھر بھی ٹھیک ہوں جی رجل سے کر دے نیو ستا میرا خیال ہے سکونت نازل تھی رہی ہے جدو میرے توجہ کرو گے پھر انشاءاللہ نیدر نہیں آئے کہ یہ جو میں اچھا عددہ جمام عددی قوم ستی ہوں دی عددی جاگ دی پر اللہ دا شکر ہے ایک بندہ ستا ہے باقی نہیں ستا ہے اے مولبی بھی ستا ہو یا نہیں پاوے جتنے بھی نیدر ہوئے گی نا اے جگہ کے رکھ دا ہے تے جاگ کے راندہ ہے توجہ چاہی دی ہے لفات ہو گئی ساد بن موازدی تے ہارتی ہو نہیں ہے ایک دن تا جانے ہی جانے ہے تے لفات ہوگا لفات ہوگی تے لفات ہوئے گے دو بذرگ مینو لے کے آئے آن ایک حاجی دعود صاحبے رحمت اللہ لے اور ایک حاجی ممو صاحبے حافظ اللہ تعالی بابا جی اکثر مینو آدھے ہم دیار امہ تو والا شیر تے سنانا دے ہو رے رکھ زگیدہ مان کاندہ آری موت والی مچھوڑ جاندی جدو پھول کرما کے جھڑ جاندے بلبل محبتہ توڑ جاندی یار یاسی نام تل بی سب دنیا بار پوے دے مو مرود جاندی کوئی آجے ٹوریاں کوئی کل جاوے کوئی آجے ٹوریاں کوئی کل جاوے جاندے لے ہوں گای آجے ٹوریاں کوئی آجے ٹوریاں جاندے لے ہوں گای آجے ٹوریاں گای آجے ٹوریاں ایک ٹوریاں اٹھرے جانے لیکن کیسا کماڈ جانوالا ہے ان دنائے ساد بن معاذ رضی اللہ تولہ نو پیارے نبی نو اطلاع ملیے سادوری اللہ نو پیارے ہو گئے نے جلدی آ جاؤ میرے نبی نالے اندھا چیرہ وی کھی جارے تنالے سیرانے کھلے ہو گئے سادہ بس ساما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رندا نہیں بلکہ انہوں نے ایک مسکرائی جارے آئے پیارے نبی نو سیابا کرنے لگے ایک قیمتی بہتا آج مستقل جدائی ہو گئی ہے میرے نبی آدم او میں حسیہ نہیں ہا میرا ربوی اسمانہ تے اس سیابی نو کے مسکر آ رہے آئے زہیک اللہ اللہ بھی حسر ہے اے زنو کے میرا ربو اسمانہ تے حسر ہے میں زمینوں دے مسکر آ رہا سوڑے ہو اللہ دے مسکر آ وردہ کی مقصد ہے توہاں دے مسکر آ وردہ کی مقصد ہے صبح اللہ تو دے اے مقصد ہم ہے دینا میرے نبی نے فرمایا میں تا مسکر آیا کہ میرا اللہ جو مسکر آیا ہے جو اللہ کے کم کرے میں ہوں میں کرنا چاہنا اللہ خوش ہو گیا ہے اسے بندے تھے تمہیں بھی خوش ہو گیا کیونکہ ساری عمر اسے بندے نے میری نافرمانی قدیمی نہیں کی تھی محمد راضی ہے زمین تھے تے اللہ خوش ہو گیا کیوں مسکر آ رہا ہے اللہ دے آجن دی مممہ مات ہو گئی ہے آجن دی فعجی فعط ہو گئی ہے تے میں دی ملاقات دا شوق رکھنا اب زل بھائی کمال بندہ اللہ دے میں دی ملاقات دا مشتاہ کا آجن موت آ گئی ہے ہون میری ملاقات دی اوپن والی ہے یارے کیسا کمال ہوئے گا آئے جے عزت آئے جے عزت نبی وی راضی اوہ خدا بھی راضی نبی بھی مسکر آئے اللہ بھی مسکر آئے نبی آ دے انتی زندگی تے میں راضی جو گزار گیا ہے اللہ دے میں خوش تاہو رہا کہ اتنا پیاری زندگی گزاری ہے کہ راب ملاقات دا شوق رکھ رہا ہے آئے جے مومن آئے جے عزت ایس طرح زندگی گزارا تسیہ کھوگے تیرا عنوان ہے فرشتے اترتے ہیں وہ تو آپ نے آنکھا فرمایا ہی نہیں تسیہ کھوگے نا بھی آپ نے یہ تو فرمایا ہی نہیں اللہ واقعہ میں اپنے ملدوں تو جو چاہی دیئے بہت جا پوتر اچھا ہے کوئی مسئلہ ہے تو جا بچہ ہے نا انہوں جا وان میرا جو انوان ہے جندے دے بریشتے آ جانو عزت والا ہے تھے جندے دے نبی آ جانو عزت والا نہیں بہت ہائے اتھے گا گل میں نو اور بیاد آ رہی ہے پیارے نبی ایک جنگ تے گئے جڑا میرے نبی دا خیمہ بنیا فرمایا کیوں نے جڑا آج رات اپنے نبی دا پیرا دے لے گا زیاد بن سکر کیوں جی بڑے عالموں کی نہ زیاد بن سکر اوہ پتلی جی جان ہے پتلہ جا جی سامنہ ہے بلکل کچھ لوگ اندر ویسے تا سید مند اندر لیکن بزار وی کھنو کمزور اندر جسم بڑا پتلہ جائے پر محبت پتلی نئی ایمان پتلہ نئی جسم کمزور ہے پر ایمان کمزور نہیں حالانکہ یہ تو کھڑے ہونا موت نو دعویت ہے سارے کافراندی توجہ میرے نبی دا خیمہ تو دی آئی فرمایا کیوں نے جڑا نبی دا پر خیمہ دا پرہ دے گا زیاد میں سے گھر کھڑے ہو گے میرے نبی نے برمایا بیجا کون پرہ دے گا پھر گل دنہ کھڑے ہو گے کسو نو کھڑے ہو مردہ مو کئی نہیں دے رہا اوہ سبحان لدہ دے دے ہو تیسری واری میرے نبی نے پھر فرمایا اوہ پھر کھڑا ہو گیا آپ نے برمایا کوئی گل نہیں ایدہ مطلب ہے تیرے نکترے چھے اے بات کھڑا ہو گیا ہے میرے نبی نے پھرمایا کتونی دیر پرہ دے گا آدھے ایک کترہوی جس میں کھول دا ہویا ایک ساوی ہویا میں خیمہ تیتونوں ملا گا بیارے نبی آرام کر رہے ہیں تیرہ دیبارے شہ رہی ہے تیرہ ہے پھر آیا ہے پھر آیا ہے پھر آیا ہے کھنے تیر لگ گئے یا گرے چوکے کے سیاپا حسن پتال جو چھوٹا جو بنا ہویا مرا پٹی کریے نہیں نہیں میرا زخم نہ بکھو میں گر گیا مینوں ستون نال کھڑا کر دے ہو میرے نبی نال وان دے ہو گئے نہیں مینوں کھڑا کر دیتا جائے پھر دگے چیخ ماری سیاپا پھر لجان لگے فرما لجان آنے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی خواہش ہے یہی آرزو ہے آئے آئے توجہ کریا تو جو انہوں پھر تیر وجہ ہے پھر وہ گر گیا ہے شہید ہو گیا ہے میرے نبی ویمار آگئے سیحبا ویمار آگئے تیر روک گئے انہوں دے تیر گنے گئے انہوں بان میں زخم لگ چکے آڑ آجے شادت نہیں ہوئی لیکن انہوں ٹھنزی طاقت بھی نہیں سہارے نال دی کھڑے نہیں ہو سکتے خون دے فوارے چال رہے پیارے نبی انہوں انہوں جدو سیر چکے آدھے انہیں اکاں کھو لیاں میرا نبی انہوں دیا کھو بند کرنا چاہتے ہیں فرمایا بند لے کرے ہو آخری دن آردے کرے ہو میں انہوں راہے پوچھے گا انہوں سے آدھے انہوں سے گن تکی کر کے آئے ہیں میں آکھاں گا جدو میں تیرے علی اللہ آرہی سی آخری میرے سا نکر آرہی جدو میں نمہت آرہی آئی اللہ اسے میں لے تیرے حبیب دے چیرے دی زیارتوں کے ایہاں زیارت کر دے تیرے گڑا آگیا آئے دے عزت کہ جھوڑی میرے نبی دیئے سر زیاد بن سکر دائے آئے عزت گڑی گر میں ٹوری کھڑا سی اوہ بھولنا جائے میرے نبی نے فرمایا جدو سیاں پالے کا جانر سا جبن بھولا دی چار بھائی سوال ہویا یا یکڑا شمنا بھائی آج اندھا وزن کوئی نہیں بے وزنوں کے ہو گئے چار بھائی دے بھائی وزن کوئی نہیں سرمایا سیاں بھی کہ وہ وزنوں کے سترہ دار فریشتہ نادل ہو گئے جیڑا اندھے جنادے چوئی شامیل ہے تجیر اندھے چار بھائی نوٹھا رہے اوٹھو آڈے کن دے آتا ہے اندھے تا چار بھائی بھی کوئی نہیں ایسے وستے پھنو لگ دے وزن کوئی نہیں نیکی اے دے تا بہار نار بہت زیادہ فتنی ہے جن دے تا فرشتہ آجان اور جن دے تا نادل چکر واسے فرشتہ آجان فللہ العزت ولی رسول کی ولی المومنین کیسے یوں لوگانیز داوال پیارے بھائیو درہا غور کرے آئے چوٹ جو بڑی چاہی دیئے یہ ایک کام کرو گے سارے تا رہا بھائی نو میں نو میستہ آتا کرے گا کرو گے جیڑا بندہ قرآن پڑے قرآن تے پڑے تحت دیتے ان دیتے بھی فرشتے نادلو جن دے اندہ مانا ہے وہ بھی عزت وارا ہے تو سیہاں کہو گے دلیل چاہی دیئے کیونکہ سوال ہو جاندہ ہے لیلو دلیل بخاری شریف قرآن مجید تباہ بخاری عسید بن غزیر صحابی دا نام ہے رضی اللہ عنہ اندہ ایک بیٹا سی چھوٹا جائے یہیہ انہوں نالہ اس طرح سوایا ہویا جی میں آئے بچہ نالہ آگے بچہ انہوں جھڑک نہ ماری کرو آج بچہ انہوں مسید بجا دے ہوگے کل تیرے جامن تو بعد مسید زینت کون بنے گا بچہ انہوں مسید تو نہ کر دیا کر حسن و حسین میرے نبی دے اوٹے آکے سجد دیہالہ دیتے میرے نبی پادی کمر دے کھیڑن لگ جاندیا کہ میرے نبی نے یہ جنے کیا ہو بچہ آوڑا نہیں تیرے چھوٹ کر کبھی ٹھڑو بچے جو کرن کرن دے ہو انہوں آتا تپے جائے گی تیرے مرن کو بعد تیری مسجد نمازی اے ہوئے گا تیرے دبکیں ماری رکھو گے پھر تیرے مسید اچھ نہیں آئے گا سجد چاہی دیا سجد بن خودار رضی اللہ وطالا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربی اللہ ربی آلمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نابد و اياک نستعیل اهدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غير الموزوب عليهم ولا الظالمین زالک الكتاب لا ریب فیه هدل المتقیم اللذین يؤمنون بالغیب ویقیبون السلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولاق اقعلا هدل من ربیكم وولائک هم المفلحون اللذین يقولون الہو واحد الہو الالہ او پھر شروع کردائے گوڑا پھر شروع جاندائے نچڑ لگ جاندائے پھر اواب تلابات بذ کردن دائے پھر شروع کردن دائے اینا ربکم اللہ اللہ لذیم خلق سماواتی و لرس جدو پھر شروع کردائے او پھر گھوڑا نچڑا جاندائے او ڈر گیا کدھے گھوڑا میرے بچے نو مسلنا دے او بستقل دور تے چھوڑ گیا او دین ندر پہ یہ سبانہ تے تسارا سماان روشنیاں نال مزینے روشنیاں کلی تھلے آرہی ہیں کلی اوپر جا رہی ہیں کلی تھلے آرہی ہیں میں پیار نبی نو صبح ملیا آجا سوڑے نبی جی آج میں نو عجیب جی میں ایک کم لکھے فرمایا کی ہو یہ اکی جدو میں پڑھنا گھوڑا نچڑا جاندائے پھر میں بند کر دینا تلاوت پھر نچڑ لگ جاندائے پھر میں بند کر دینا پھر نچڑ لگ جاندائے پھر میں بند کر دینا چینواری میں قرآن شروع گلتا چینواری پھر میں رک گیا میں نو ڈالے سی دے میرے بچے تھے گھوڑا پہر نہ رکھے مسل نہ دے وے میرے نبی نو فرمایا او گھوڑا تھے تیرے بچے نو مسلے گا نہیں اے بھی نقصہ نہیں سی ہونا دے تو صبح تک قرآن پڑھ دا راندہ اے فرشتے نا دلو رہ آر تیرا قرآن سنن واسدے صبح تک پڑھ دا راندہ مدین دیاں گلیاں دے اندر فرشتے لوگ بے کبھی نہیں دے فرشتے آنار سی آبانے مصافے بھی کرنے آر فلیلہ کی العزت ولی رسول کی ولی المومنین عزتوں نو ملتی ہے جمدت ورشتے آدار کوئی سمجھ کوئی سمجھ ریبار یہ پیارے دوستوں گیڑا رات رو بندہ وزو کر لگے سونا تو ہوندہ ہی جے وزو کر کے سمجھے کئی فیدے ہونگے ایک فیدہ نوی پیرا فیدہ وزو کر کے سو جاؤگے اگر اسے رات مر جاؤگے تے موت سلامت ہوئے گی آئے آئے توفہ نی مسلمن وعلیہ کنی بسالحین یوسف نبی نے دعا کی تھی اللہ میں نو موت دے وینت میں نو مسلمان کر کے ماری تے نبی پاک بھی فرما دیا یہ دعا کی تھی کرو خاتمہ بلخیر ہو گئے یہ خاتمہ بلشر ہو گیا تے نیکیاں سب روڑ جان گیاں تے خاتمہ تے ہی فیصلہ ہو رہا ہے تے میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت ہے اتنے فتنے نازل ہو جان گے زمین تھے کہ صبح میرے امتی مسلمان ہونگے تے شام کافر ہو چکے ہونگے تے پھر شام مسلمان ہونگے صبح کافر ہو جان گے تے جدو تُو سمین گیاں وضو کر کے سمین گاں تیری ماں تے سلامت آئے گی جدو پہ جیڑی دعا کرے گا راب نہیں ہوئے گی شارت تے یہ بھی فائدہ ہوئے گا تیرے نال رام دفریشتہ چمبر کے رات گزارے گا حدیث ہے چامدہ ہے یہ کمیز ہے نا یہ کھا چلے بنایا ہے جیوہ جسم دے نال بنایا ہے نا تے چے آئے اے وے اے آئے کمیز تھوڑا جا دورے بنایا ہے نا بلکور بندہ دے جسم نال تے چے تے چھوڑے رام دیا چندرہ دیوچ بندے آنو رام دا فرشتہ لے پوٹ لیں دے تے دے دو بندہ کروٹا ما بدل دے فرشتہ دے اللہ اندے تے ریم وی کرل تے اندے گناہ وی مام کرل تے اللہ اندے تے راضی وی ہو جا آئے فرشتے اتر دل وودو کرے گا رات گزارے گا فرشتہ تے ریمار رات گزارے گا اگلی گن سوڑو اس رات تے رہے تھے کوئی حملہ ورحملہ وی کرسکے گا نبید بھائی کرنا ہے وضو اللہ دی قسم چاہا کے میرا کوئی جمعہ ہو میں کیسے تے ہیٹ کدی نہیں کیتی میں اسلاح کرنا چاہتا اسلاح آیا مالا نا کرو جی میں صحابان تے فرشتے اتر دن آج بھی اتر دن گلہ تے بڑی انہور بھی یہ لمبا طویل عنوان ہے آخر دا ونم ان الحمد و للنہ رب آمین موسیقی